یہ واقعہ یہ واقعہ ایک اچھا واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے نوجوان نسل جو ہے اپنی سہد کو پورا کپا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیسا کپا کرے گھٹ کے کھا کے سگرٹ ہاں پھوک کے اور وہ سگرٹ تو بڑی گمت کی چیز ہے بھئی وہ اب میں نہیں پوچھتا کون کون پی ریج آپ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سگرٹ بیچنے والا سگرٹ کی ڈبی کے اوپر سڑے ہوئے پیپڑے ڈال کے بیچ رہا میں دیکھا تو یقین مہار اتنی کندرہٹ ہوئی الٹی کرنا باقی تھا اتھے خطرناک پیپڑے ڈالا ہوں نے اس کے پر فوٹو کیا میرے بھائیسا گور کے دیکھ رہی صحیح بور رہاں نا مہین ہے نا اچھا وہ ہمارا بھائی اس کو دیکھتے جا رہا کیا سوچ رہا ہے ایسا کب ہوتے ہیں بلکہ سوچ رہا اس کو دیکھتے جا رہا پھوکتے جا رہا پھر اس کو معلوم ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ پیئے تو انہوں نے یتیم ہوتے ہیں اوہ ویری گوڈ ان کو یتیم کرنے کی چکر میں لگا ہوا ہے بھائی پھر اس گھر میں بتیس سال کی بیگم ہے تھرٹی ٹوئیئرز بہترین حسین جمیل خوبصورت بچی بیچاری بیویوں نے ایسا ہو گئے تو انہوں بیوہ ہوتے گئے ہو جان دو یہ جی وہ غریب چکر چل رہی ہے اچھا آپ تو نیا کریس چل رہا ہے ہیدراباد کے اندر ماشاءاللہ وہ تو بڑا کریس چل رہا ہے کیا ہوگا میں کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا اس میں ایسا کیا ہے مزا پھوک رہا لے رہا پھوک رہا میں پھوک رہا لے رہا پھوک رہا میں پھوچھا کیا ہے بیٹا اس میں وہ ٹھک رہی آ رکھا کیا کیا ہے بیٹا اورنج فلیور آرے میں بولا چچو رہے فلیور کے پیچھے اتا کئی کو پڑا اورنج کھا لے بھائی دیکھو اورنج اپنے انڈیا میں نہیں ہے فلیور کا ٹیسٹ لے رہی بات سمجھ میں آتی آرے یا اتنے اورنج ہے یہاں سے دوسری کنٹری کو سپلی ہو رہے رہے بابا لے اورنج کھا فلیور کئی کو نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو لے پیٹا اورنج کھا لے مینگو کھا لے بنانا کھا لے کیا کھانا ہے کھاتے جا میرے بابا اللہ تیرے ہستنگ بنایا ہو یہ کہی کو لے اب یہ جو نئی ریسرچ آ رہی ہے ہیلتھ ریسرچ سنٹر سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان لوگ کہہ رہے ہیں ایک گھنٹہ ہکھا پینا ایک گھنٹہ ہکھا پینا چار سو سے پانچ سو سگریٹ پینے کے برابر ہے باڈی پہ اتنے مذر اثرات ہکھا پینے کے پڑھتے ہیں اور اللہ معاف کرے اس کو جو ہے کون اس کو حلال بول دیئے کون جائزے بولے نہیں معلوم میرے کو جائزے بولتے کہ شوہر کیا کھارا گھر کو لے گیا بیگم کو پیتا مالو کتنے تھا مالو اور تا بھی ہکھا مالنے کتے لیو گمت کھئی لوگ آپ بولے ہمارے گھر کے بارے میں مولانا کو کیسا مالو ہے بھئی ہاں میرے جی وہ غریب ماحول بنا دیئے بھئی زندگی کا تو بہر آلیس حوالے سے ایک گفتگو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار بڑے لار کے موڑ میں تھے لار کے ہاں ہاں سبان اللہ کلیم تھے کلیم اللہ سے کلام کرتے تھے لار لے پیغمبر تھے اللہ کی اللہ تعالیٰ سے پوچھے اے اللہ اگر میں تیری جگہ ہوتا تو میری جگہ ہوتا لار لے تھے یہ لار کی بات ہے اس کے پر فتوے بازی نہیں ہونا ایسا کا ایسا ہو ایسا نہیں لار ہے اللہ سے ایک محبت کا اظہار اخیدت ہے میں تیری جگہ ہوتا تو میری جگہ ہوتا تو اے اللہ تو مجھ سے کیا مانگتا کیا مانگتا حضرت موسیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ میں اس وقت آپ سے روزانہ ستر مرتبہ سہت مانگتا کیا مانگتا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ میں اس وقت آپ سے روزانہ ستر مرتبہ سہت مانگتا مرتبہ سہت مانگتا اللہ اکبر آج اسی سہت کا شہر حیدر آباد میں روزانہ مردہ نکالا جاتا روزانہ مردہ نکالا جاتا ڈیلی مردہ ابھی وہ کیا کیا کی کولڈرنگ ساکے دیکھو آج کل بچے لے کے پی رہی وہ بل کرتے ہاں چھوٹا ہے مگر دیکھ رہی ابباجان لے کے دلائے اس کو چاچا دلائے پھپا دلائے مامو دلائے میرے کو نام نہیں معلوم اس کو معلوم ہے پٹھے کو دیکھ رہی کیا ہے میرے بھائی کیمیکل ہے وہ کیمیکل آپ کی صحت کے لیے وہ بہتر نہیں ہو سکتا انہیں اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے انرجی ڈرنگ بول کے دیتا ہمارے بھول انرجی مارو میرے بھائی آپ کو انرجی لینا ہے تو بادام کھائیے اکھروٹ کھائیے پستا کھائیے کاجو کھائیے ہمارے گھر میں یہ ایٹم ہاں ملتے ہی نہیں ہم لوگاں سٹنگ ہونا ہما کو بل ہونا کیا چچورہ پناہ ہے میرے بھائیے کیا سے لائے کیا ہو گئے ہم لوگاں کیا کر رہے ہیں نہیں عجیب و غریب ماہول ہے اور ایک صاحب بولے چائی پیو تو فریش ہوا آتی تب کہاں فریش ہوتی چائی پیو تو ایسیڈی ہو جاری کہاں سے فریش ہوتی تبیت نہیں نہیں چیزا کیوں پہلے فریش ہوتی تھی وہ پہلے کے لوگوں کے باتا ہے وہ پہلے چائی پیو تو فریش ہوتی تھی کیونکہ پتی جو رہتی تھی اوریجنل رہتی تھی اب جو آری کیمیکل کے ساتھ آ رہی وہ کیمیکل کیا کر رہا ایسیڈیٹی پیدا کر رہا ہر چیز کیمیکل کے ساتھ ہو گئی اس لیے جو حلال ہے جائز ہے اس کچھ ہم برداشت کر کے کھا لیے تو اللہ کا شکر ہے یہ سب بیکار چیزیں ہیں جو ہماری ہلاکت کا سبب ہے تباہی کا سبب ہے اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے اللہ کے واسطے یہ چیزوں کا استعمال مت کریے نہیں کریں گے نہیں کون کون نہیں چھوڑیں گے ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ ایسے تو آپ لوگاں شریف لوگاں ہیں پیتے کرتے نہیں پھر بھی میں بول دیا سبحان اللہ میرے پیارے بھائیوں ہم آنخہ کی امت ہے سبحان اللہ تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تیری جگہ ہوتا تو میری جگہ ہوتا تو کیا مانگتا اللہ نے کہا دن میں ستر مرتبہ سہت مانگتا یہ میرا عنوان نہیں ہے مگر میں یہ ایک بات سمجھانے کے لئے یہاں تک آیا